اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا گردیزی ویلہ میں ہمیشہ انگیتنا ایک خوبصورت صبح کا آغاز ہوا تھا مگر وہ حسین حوشیاں بڑی صبح پرشانی افریقہ وندی میں اس وقت بدلی جب سب گھر والوں سے مرنہ کو گمشدہ پایا تھا ایک امید کے تحت حشام کو کال ملائے گی تھی کہ شاید مرنہ حشام کے ساتھ ہو مگر حشام اپنے آدمی کی حبر پر پہلے اس قیامت حیث حبر سے آگاہ ہو چکا تھا اسے اپنے کالولا شک پلکٹ ٹھیک ہوتا میں محسوس ہوا تھا مرنہ کوئی بہت بڑی بے کوفی کار چکی تھی وہ کالورا سے رفیق نیازی کے حلاب ایک ایسی افریشن میں مصروف تھا جسے اسے نیازی کے حلاب بہت اہم ثبوت ملے تھا جس کے ذریعے وہ آسانی سے اسے اب قانون کے دائر میں رہ گرفتار کٹتا تھا تو اس کے تمام گناہوں کی سزا بھی دلواز ہتا تھا مگر رفیق نیازی گرفتار ہونے سے پہلے بہت بڑا گناہ کار چکا تھا جس کی وجہ سے اب وہ کسی صورت حشام کے کیاڑ سے نہیں پاچ سکتا تھا حشام کو شک تو پہلے سے ہی تھا جس کی وجہ سے ملنہ کی مزید سیکیورٹی کی حاضر حشام نے اسے کالورا جو بریسر پہنایا تھا وہ کوئی عام بریسلٹ نہیں تھا بلکہ اس میں ایک چپ لگی ہوئی تھی جسے حشام آسانی سے ملنہ تک پہنچ ستا تھا مگر اس وقت حشام جس قدر ملنہ پر غصے میں تھا شاید اتنا رفیق نیازی پر بھی نہیں تھا ملنہ کے نظر اس کی اتنی اہمیت بھی نہیں تھی ذرا سا اعتبار بھی نہیں تھا اسے اس کے یہ بات شیئر کر سکتی حشام کی ریزروٹ طبیعت کے مالک انسان ہونے کے باوجود بھی اپنے بزاج کے لفجہ کے ملنہ کو بار ہار اپنے ہونے کا احساس لیا تھا اسے ہر مشکل گھڑی میں ساتھ کری رہنے کا یقین دلیا تھا مگر ملنہ اس کے پیار اور محبت کو ایک طرف کرتی ہوئی اسے بری طرح سے ہر کرنے کے ساتھ آتا اس کے سب گھر والوں کے سامنے میں شرمندہ کر چکے تھے حشام گھر والوں کی کال آنے سے پہلے ہی ملنہ کے گھر سے نکل جانے کی بارے میں بہابر تھا رفیق نیازی کے ہاتھ آدمیوں میں سے ایک شخص حشام کا محبت تھا جو سے ساتھ بات بتا چکا تھا کہ کس طرح رفیق نیازی ملنہ کو بلیک مل کیا تھا اور پائکہ نے کیسے رفیق نیازی کا ساتھ دیتے ہوئے ملنہ کو گردیتی ویلہ سے نکال کے اس تا پہنچایا تھا رفیق نیازی نے یہ کام اتنے خفیہ انداز میں گیا تھا کہ اس کی حبر اس کے حاص آدمیوں کبھی نہیں ہو پائی تھی حشام کے محبت نے جیسے ہی رفیق نیازی کے ساتھ اس کے ٹھکانے پر قدم رکھا تھا وہاں ملنہ کو دیکھا اور رفیق نیازی کے فہریاں انداز میں بتا جانے والے ساری سچائے جان کا اس نے فوراں حشام کو اطلاع دے دی تھی حشام جی جان لے وہ حبر صورتہ ہی فوراں ملنہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا بے انتہا غصہ ہونے کے بعد بھی حشام کو ملنہ کی فکر میں اپنی جان نکلتے میں محسوس ہو رہی تھی وہ فوراں سے پہلے ہتر میں موجود اپنی زندگی کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا آئیلہ کا ایم آئی آر ٹیسٹ سٹارٹ کیا جا چکا تھا اس کے گھڑ والے بھی وہاں پر پہنچ چکے تھے زیان آئیلہ سے وعدے کے مطابق اسی روح میں آئیلہ سے کچھ فاصل پر موجود تھا جیسے جیسے آئیلہ کو اندر لے جایا جا رہا تھا زیان کو لگ رہا تھا اس کا دل جیسے کسی زور سے اپنی مٹھی میں لے کر مثل رہا ہو آئیلہ کے آنکھوں سے وہ جلد اجلد آئیلہ کو اس ساری تکلیف سے باہر دیکھنا چاہتا تھا وہ وہاں پر کھڑا اس وقت خود کو بہت بے بس فیل کھڑا تھا آئیلہ کو کچھ رموں کے لیے صحیح مگر خود سے دور جاتا دیکھ کر زیان کو آئیلہ کے لیے اپنی محبت کی شدتوں میں اضافہ ہوتوا محسوس رہتا جو اس سے یہ بات بہت کرواری تھی کہ اس لگی کے بغیر اب اس کا ایک پال بھی گزارا مہم کے نہیں تھا آہرکار پورے تیس میرن کے جان لیوہ عذاب کے بعد آئیلہ کو واپس باہر لائے گیا تھا ایم آئی آر مینشین سے باہر نکت ہے ہی آئیلہ نے سب سے پہلے زیان کا نام پوکارا تھا اسے سنتے کچھ ہی فاصل پکڑے زیان حیدہ نے بینا ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیا آئیلہ کے آنکھیں کھولنے سے پہلے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا وہاں کرے ڈاکٹرز اس کفل کی اتنی محبت پر مسکرائے بنا نہ ڈائے سکے تھے زیان آئیلہ کو بہت انرمیس پڑے باہر میں اٹھاتے ہو اس کے روم کی جانب لے آیا تھا دیکھو کتنے جلدی اور آرام سے یہ ٹیسٹ ہو گیا تو میں اس سے اتنے ڈارڈی تھی اب دیکھنا اسے بھی کلن زیادہ اچھے سے تمہاری تھرجٹی بھی ہو جائے گی یہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا زیان آئیلہ کو اس کے پرائیوٹ روم میں لاکر بیڑ پر لٹاتے ہیں بلا آئیلہ زیان کی طرف دیکھا دلکشی سے مسکرائے تھے میر تھانکیو سو مچ آئیلہ کی باپر زیان آئیلہ سوالیا نبزی اس کو گھوٹے پہ پوچھا میر میں نے اس مشین کی اندر جاتے ہی تمہارے بار میں سوچنا شروع کر دیا تھا اور میں تمہارے حیالوں میں اس قدر کھو کی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہی ٹائم کیسے گزر گیا زیان کے انڈوں پر آئیلہ کے باس ان کا ایک جانتہ مسکرار بکھ گئے تھی آئیلہ کے مسکرائے سے کئی بات پر زیان کو دل کو چھو گئے تھے جس پر زیان نے جھکا اس کا ماتھا چھو گیا تھا اسی لمحے دور ناکو آتا زیان کے یاس بولتا ہی پاریا کے پیچھے باک کے سب بھی اندر دال ہوئے تھے گردیتی ویلا سے بھی اب تک کوئی نہیں آیا تھا احتشام نے کالکار کے زیان کو مینہ کی گمونچدی کا بتا دیا تھا زیان نے آئیلہ کے کتنی بار مینہ کے نہ آنے کے بارے میں پوچھا بھی تھا مگر زیان نے اسے اثر بات نہیں بتایا تھی وہ آئیلہ کو سرجری سے پہلے کسی قسم کی کوئی ذہنی ٹانچن نہیں دینا چاہتا تھا بھئی ہمیں بھی تھوڑا سا ٹائم دے دو ہماری بابی کے ساتھ سپین کرنے کا تم نے تو بالکل ہی میری پرینڈ دوست پر اپنا قبضہ جمع لیا ہے فاریا آئیلہ کے پاس آتے ہی زیان کو چھوڑتے ہوئے والیس کی باپ پر زیان سمیت وہاں پر مجھو سب افراد کے ہونٹوں پر مسکرات بکھر گئی ڈیٹر کی ہدایق کے مطابق مجھے سرجری سے پہلے اپنی بیوی کو تم جیسی خوفنا چیزیں دور رکھنا ہے زیان کے جواب پر فاریا کی اپنی ہنسی نکل گئی تھی مگر اس کے باب جو سنے زیان کو مسلمی گھوڑی سے ضرور نوازہ تھا اکرام صاحب کچھ فاصلے پر کھڑے اپنی بیٹی کے جنم دیتے ہوئے اس کے صحت جابی کے لیے دعا گوتے زیان اور فاریا کی باتوں پر مسکراتے آہلا کی نظر اکرام صاحب پر پڑی تھی اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے دل میں یہ حسرت ہی رہی تھی کہ اس کے ڈائر اس کے پاس آگا اس کا ماتا چھوڑا اسے حوصلہ دے گئے سب کچھ ہے ٹھیک ہو جانے کا یقین تلائے گے مگر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ اس کے دل کی باپ نہیں سمجھ پائے تھے دور ہو مجھے حبدہ جو قریبانے کے کوشش بھی کی تو مینرہ رفیق نیازی کا اپنے قریبانے دیکھا وانے دیتے ہوئے پیچھے کی جانم پٹی تھی مسیح حشام گردیزی اتنی حمد ہے اگر تو روکے دکھا رفیق نیازی کے حقل لگا تو مینرہ کے اقلائے اپنی بہشانہ گرد میں لیتے ہوئے اسے کھائیتے ہوئے کیمڑے کے پاس لے کر گیا تھا بیان دے دے اس پر جو کہا ہے میں نے تجھ سے بہت دیر سے برداشت کر رہا ہوں تیرا یہ ناٹک رفیق نیازی نجیس بری طرح سے مینرہ کے اقلائے کو دبچہ وطہ سے محسوس وطہ جیسے اس کو اطلاعے ٹوٹے گی وہ مر کر بھی نگاہ پر نگاہ والا اتنا بڑا گناہ نہیں کٹتی تھی اس لئے میں مینرہ ایک دل نے شدہ سے حشام کو پکڑا تھا جو اس کا مجازی خدا ہونے کے ساتھ ہمیشہ اس کا محافظ رہا تھا نہیں بولوں گے مینرہ کی اس حرکت پر رفیق نیازی غصے سے آگ بگولہ ہوتا ہوا اس سے پہلے کہ کوئی گھٹیا حرکت کرتا باہر ٹیاتے ہوئی آوازوں اور دروازہ کھول کر باہر کر آتے اپنے آدمی کو دیکھا کچھ گھڑ بڑھ ہونے کے ساتھ سے اس کی جانے متوجہ ہوا تھا سر ایس بی حشام گردیزی نے باری مقدار میں پولیس نفری کے ساتھ یہاں پر ریٹ کار دیا باہر موجود ہمارے سارے آدمی مارے جا چکے ہیں وہ لوگ کسی بھی لہمیں اندر پہنچ چکے ہیں وہ آدمی جس تیزی سے آیا تھا اپنے بات ہتم کرتے اسی تیزی سے واپس چلا گیا تھا اس کی بات سنتے ہوئے مینرہ کے ساتھ ساتھ فائقہ بھی پرسکن ہوئی تھی کہ اگر حشام گردیزی یہاں آ چکا تھا تو آپ کوئی ان کا باہ بھی بکا نہیں کھٹتا تھا دیکھ لو آگیا میرا ہیرو مجھے بچانے اب تو اپنی ہیر مناؤ عورتوں کے آگے تو اپنی مردانگی کا زم دکھاتے بہت اچھر رہے تھے نا اب اگر حیمت ہے تو مقابلہ کر کے دکھاؤ مینرہ آنکھوں میں انرفت لیے رفیق نیازی کے مکروں چیہرے کی جانب جیتی بھی زیر ہند لہجے میں بولی مقابلہ چاہے نہ کر سکو اسے مگر تم لوگ کو اس کے حوالے بلکو بھی نہیں کروں گا رفیق نیازی نے اپنے آدمی کو فائقہ کو بھی پچھلے دروازی کی طرف باہر لے جانے کا اشارہ کرتے ہیں مینرہ کو قابلہ کرنا چاہا تھا مگر مینرہ ایک زوردہ ٹانگ اس کے پیپر رسید کرتی اپنی کلائے اس کے بعد سے چھناتویں پیچھے ہٹی تھی مینرہ کی حرکت پر کہہ برساتی بھی ندو سے اس کے جانب دیتے اس کے باگنے سے پہلے ہی وہ مینرہ کے سارے پر اپنی ریفل کے کچھ مانتوں سے بیہوش کار چکا تھا مینرہ اپنا درست سے پھرتواز سارے پر کرتے زمین بوس ہوئی تھی یہی وہ لہمہ تھا جب حشام نے وہاں پر قدم رکھا تھا اور رفیق نیازی کی حرکت اُتھ کے استشار اور غصے میں مزید اضافہ کر گئے تھے حشام نے فائقہ کو لے کر پچھلے گئے کی جانب بٹویت شہرس کی دونوں ٹونگوں پر فائر کرتے ہوں سے وہی پر رکھ دیا تھا کمینرہ سان میں نے کہا تھا نا تم سے کہ میری بیوی کو نوستان پچھانے کی کوشش مات کرنا مگلتا ہے تمہیں اپنی چاند دن کی ازادی بھی منظور نہیں ہے کانوٹو تمہیں سزا دے کا حصہ ہی مگر اس سے پہلے جو عبت نا سزا میں تجھے دوں گا نا وہ آرید سانس تک نہیں بولے گا تو حشام نے فران ہونے کی کوشش کرتے رفیق نیازی کو گریبان سے دموشتے ہوئے ایک سوڑ دار پنچ اس کے مو پر رسید کیا تھا جو اس کا جبراہ ہلانے کے ساتھ تھا اس کے آگے کے دان میں ہوا میں اچھانے کا باعث بنا تھا اور اس کے بعد تو حقیقت میں حشام رفیق نیازی پر کہہ بڑھ کر ٹوٹا تھا اور اس کو بھوٹنا سے پیٹتے ہوئے لہو لہانکار ڈالا جس کا حاصل سے رفیق نیازی نے مینڈہ پر وارڈ کیا تھا وہ اب حشام کے تشدد کے بعد بے جان ہوتا اپنے اندر کی براس نکالے کے بعد اسے اپنے پیچھے موجود اہلکاروں کے حوالے کرتا فکر مدی سے بے سود پڑھ بھی مینڈہ کے جانب بڑا تھا اللہ کا شکر مناؤ خود تم گردیزی ہندن کی بیٹی ہو ورنہ تمہاری ایت حرکت کے بعد میں تمہارا جو خال کرتا اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہ سکتے میری بیوی کو نقصہ پچانے کی جو کوشش تم نے کیا نا اس کی معافی تو تمہیں کسی صورت نہیں ملے گی ہشام مینہ کا بہت احتیاس ہے فائقہ کی گرفت سے لیتے ہوئے اس کا نفرت اور حکارت امید نظر دیتے وہاں سے نکل گیا تھا آئیلہ کو آئی سی یو میں لے کر جایا جا جکا تھا زیان دروازہ کے باہر ہی کھڑا بے چانی سے دروازہ موجود چھوٹی سی کھرکی پر نظر گاڑے ہوئے تھا ڈارڈرز کے مطابق وہ برنولا ڈرینچ سرجری کے ثروع برنولا ڈرینچ سرجری کے ثروع آئیلہ کا بلیٹ کولار ہتم کرنے والے تھے جس میں ایوریج ٹائم پانچ اچھے گھنڈے لاغ ستے تھے زیان کافی دیر وہاں پر کھڑے رہنے کے بعد پڑا کس نے کچھ بولے ہسپیٹر سے نکل آیا تھا اس کا اٹروخ مسجد کی طرف تھا زیان آئیلہ اور سب گھر والوں کے سامنے بہت مضبوط بناوا تھا اپنے تکلیر صاحب کے سامنے بہت مشکل سے دل کی آدھر چھپا کر رکھے تھے مگر اس کا زب اس وقت ٹوٹا تھا جب سرجری سے پہلے اس کے کچھ پیپرز پر سائن کروائی گیا تھا جس میں لکھے گئے لفظ پڑتے ہوئے زیان کو برا دل پھٹا ہوا محسوس ہوا تھا وہاں صاف لفظوں پر لکھا تھا کہ آئیلہ کے پاس سربائل کے چانسز بہت کام ہیں اگر سرجری کے دورار اس کے جار جاتی ہے یا اس کے علاوہ اسے کوئی اور ذہنی یا جسمالی ڈیس امیلٹی ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار ڈاکٹرز اور ہسپیٹر کے انتظامیہ نہیں ہوگے پہلے تو آئیلہ کے حوالے سے اتنی تقدیلی سے لکھے گئے لفظ دیکھ کری زیان ڈاکٹرز پر پھٹ پڑا تھا کہ سرجری سے پہلے ہی آہم لوگ یہ بکواس کیسے لکھ ستے ہیں مگر زیان کے واپر موجود دوست جو کہ اس تیم کا حصہ تھے کہ سمجھانے پر جا کے کئی زیادہ کچھ ناربل ہوا تھا اور دل پر پتھر آتے ہوئے پیپرز سائل کر دیا تھے سیار مسجد میں آکر آئیلہ کے سرجری کے لیے پریڑا کی آگے سجدے میں گرتے ہوئے روپ پڑا تھا وہ لڑکی جس کے ساتھ اس کی کھاری نفر سے شروعی تھی جسہ نہ جانے کتنی باردودکار تا رہا تھا جس کی محبت میں موت وقت تک ترپتی رہی تھی آج بھی زیادہ ہاتھا اسی لڑکی کی محبت میں اپنے ساری انا آکر بھول چکا تھا اسے یا تھا تو صرف یہ کہ وہ آئیلہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے آئیلہ کو اسے دور آجانے لے کی ہاتھا وہ مضبوط اصحاب کا مالک شہس آج سجدے میں گرہ بچوں کی طرح رو دیا تھا اسے کسی حاضر میں بھی اپنی زندگی میر کی آئیلہ صحیح سلامت چاہیے تھے گردیزی بلہ بھی حشیس مدرہ اور حشاب کی سلامتی کے لیے دعا گوھر تھا صاحب کی نظر بیچاری سے پور پر ٹکی ہوئی تھی شاہس آج بیگاپ کا دل کروتے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ بہو کی ہینس کے لیے بھی اللہ کی حضورت سجدہ ریز تھا جو اپنے بیٹے کی حوشی اور سکون کا باعث تھی کارکہ ہر پرد اپنے اپنے جگہ حموش اور بہت سے سوچوں میں گیرا ہوا تھا جن میں سب سے بڑا سوال مدہ کا اس طرح گھر سے باہر نکلا تھا مگر ہر سوچ کو پسے پوچھ ڈالے میں سب لوگوں پر صحیح چاہتے تھے کہ حشاب اور مدہ صحیح سلامت گھر پہنچائے سارا بیگاپ روازے بھی وہاں ہی موجود تھے وہ سب مدہ کی پرشاہ بھی فائقہ کی کیار منجد کی ڈوٹ ہی نہیں کر پائے تھے سارا بیگاپ کے ادعا پوچھنے پر سب مدہ فائقہ کی پرائے گئے سب کے مطابق جھوٹ بول دیا تھا کہ اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ اوپر روح میں ارام کر دی ہے اس جھوٹ کے جیسے اب سبہ دونی تینشل کا شکار تھی وہ کئی بار اس کا فوڈ پرائے کار چکے تھی مگر اس کا فوڈ مساصل آف جا رہا تھا مبارکوں سب کو حشاب اور مدہ باپی دوروں بلکل ٹھیک ہے اور کچھ ہی دیر میں گھر پہنچنے والے ہیں پلیٹر ڈائنگ ڈرو میں ڈال ہوتے ہوئے سب کو جیسے زندگی کی نوئی سرادی تھی وہاں پر موجود ہرشل پر ڈونڈک مکھڑ گئے تھی کچھ دیر بعد تھا حشاب مدہ کو مہوے اٹھائے ہوئے اندر ڈال ہوا تھا سب لوگ اپل کے لئے مدہ کو بے ہوش دیکھ کر ڈڑ گئے تھے مگر حشاب ان سب کو تسلیح دیتا اپنے روپی جانا بڑھ گیا تھا اسا جنگ کا تو سب گھر والوں کو حشاب کے پیچر سار جھکائے اندر ڈال ہوتی بھی فائکا کو دیکھ کر لگا تھا فائکا بیٹا کیا ہوا تمہیں سارا بیکم اپنی بیٹی کے کاملے رہ محال دیکھ کر آگے ملتی انہیں فائکا کا ہاتھ ہمنا چاہتا مگر وہ سیدھی ان کے کندبوں میں جاگے رہے تھے بابا مجھے باعف کرتے ہیں میں بہت بڑی ہوں بہت بڑا گناہ کیا ہے میں نے اگر ہشاب ٹائپا نہ آتے تو انہیں جانے کیا ہو جاتا میں اتنی گھٹیاں کیسے ہوسٹی ہوں مجھے گنڈ آڑ ہی اپنے آپ سے ایک لڑکی ہو کر میں دوسری لڑکی کے ساتھ غلط کیسے کٹ ہوتی ہو فائکا سارا بیو کے کندبوں سے اٹھ کر سلمان صاحب کے کندبوں گھٹوی پھوٹ پھوٹ کر رہ دے تھے بیٹا یہ کیا کر رہی ہے آپ اوپر اٹھے اور بیتر دیکھے بتائیں کہ مجھے کیا کیا ہے آپ نے سلمان صاحب فائکا کو کندبوں سے دھاپ کر اپنے سامنے کھڑا کر کے فکر بندی سے بولے سلمان صاحب گھڑ والے فائکا کی حل پر حیران پر شہر کھڑی تھے سلمان صاحب کے پوچھنے پر فائکا نے روتے ہوئے آسو کا درمائے ساری سچائی سلمان صاحب گھڑ والے کو سامنے رکھتی تھے جہاں سلمان صاحب اس کے کندبوں سے ہاتھ اٹھاتے دور ہوئے تھے مجھے پر سارا بیگم دوکھ گھوسے اور شرمدگی کے احساس کے طرح فائکا کے جانب پڑی تھی اور پے دھر پے تھپرو سے اس کا چنہ لاغ کار دیا تھا بے شرم لڑکی تمہیں ذرا شرم نہیں ہے یہ سب کرتے ہوئے تم تھوڑا سا بھی حیال کر لیتی اپنی باباپ کے عزت کا مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میری بیٹی ہو میں نے تمہاری ایسی تربیہ تو نہیں کی تھی کہ تم اپنی ہوائش کی تکمیلی کے لیے اس طرح تک کر جاؤ گے کتنے کورٹ سے سلپ کے پار ٹوٹ پڑے تھے تم پڑھ کے تم اپنے سگے بابوں کا گھر برباد کرنے چلے گی تم نے جس کو بربانا چاہا جس کی بیوی اس کی عزت کو ہراب کرنا چاہا آج وہ ہی تمہاری عزت بچا کر تمہیں یہاں لے کر آیا شرم سے ٹوٹ بڑھنا چاہیے تمہیں شرم بیگم کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ فائکا کو اپنے ہاتھوں سے گلہ دماغ کر مار دے جس نے انہیں کئی بودھ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا سب لوگ پڑھنا کچھ بولے ہوئے فائکا کوئی ترہب امیز نظر ڈالتے ہوئے ہشام کے روپ کی جنب بڑھ گئے تھے مدرہ نے خوش پہ آتے ہی کس پس آ کر آکے کھول دیتی اس کا صاحب بڑھنا سے دو کھڑا تھا کچھ دیر خواہد دماغ کی سے ادگیز کا جازہ لیتے آجتا آتا مدرہ کے حواس بیدار ہوئے تھے مکمل طور پر ہوش پہ آتے ہی مدرہ نے پرشانی کے علمے ادھر ادھر کا جازہ لیا تھا ان کو صحیح سلامے بڑھ پیٹ ہشام کے کورن میں لیٹا پا کر مدرہ نے بیتام نظر سے ہشام کو گھڑنا چاہا تھا بگر وہاں ہشام کے علاوہ سب گھر والوں کو موجود تھے ہشام کا وہاں پر نہ پا کر مدرہ کی پرشانی میں بزید اضافہ ہوا تھا اسے اتنا تو جان تھا کہ ہشام وہاں سے بچانی کے لیا تھا تو آپ کہا تھا ہشام وہ ٹھیک بھی تھا یا نہیں کہیں اس ارفیق نظر نے ہشام کو نکسان تو نہیں پہنچا دیا تھا اسی سوچ کے آپ نے بیڈا نے فورا اپنی جگہ سے اٹھا چاہا تھا بگر دماغ میں اٹھنے والی درد کی چدید تیسو نے اسے ایسا کرنے سے نہیں دیا تھا پیٹا آپ لیٹیڈ ہو آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے بیڈا کو اپنی جگہ سے اٹھے کے کوشن کرتے دے گا شاہستہ بیگم اور امبر فورا ان کے پاس آئی تھی آٹی ہشام کہا ہے وہ ٹھیک ہے نا پلیز مجھے امیون سے ملنا ہے پلیز ان کو بلوا دے بیڈا آپ کو بیاسو بڑھتے ہوئے ملتن جی لیچے بھی بلتی جبکہ اس کے باپ پر شاہستہ بیگم اور نظر چھوڑا گئے تھی بیڈا بیٹا آپ اناب کرو آپ کو چوٹ لگی ہے آپ کو اناب کی ضرورت ہے ہشام بلکل ٹھیک ہے ابھی تھوڑ در پہلے ہی آپ کی جانب سے تصیلی کر کے وہ پلیز سے اسٹیشن گیا ہے شاہستہ بیگم کی بجائے سلمان صاحب نہائی تھی نربی سے اس کی بات کا جوپ دیتے وہاں سے نکل گئے تھے بیڈا شاہستہ بیگم کا نظر چھوڑا محسوس کار چکے تھے مگر بیڈا اور کو اسوال کیے اس نے تقیقے سہارے اٹھ کر بکتے بیٹھتے بیگی آنکھوں کے ساتھ سب کی آگے ہاتھ جوڑ گئے تھے آنٹی پلیز آپ سب لوگ مجھے معاف کر دے پہلے آپ سب کے جس بار کو ٹھیس پہنچائی آپ لوگ نے مجھے اتنا پیار دیا کھلے دل سے قبول کیا اور پہلے آپ لوگ کو بتائی اتنا بڑا قدم اٹھا لیا اگر میں مجبور تھی مجھے بہت زیادہ دمکیاں دے گئی تھی اگر میں نے حشاب یا کسی کو بھی کچھ بتانے تو وہ حشاب سے میں اس کی پوری فیملی کو روح ساپ پہنچائے گے میں بہت پیار کرتی ہوں حشاب سے آپ سب سے میں اپنے وجہ سے کسی کو تقلیبیں نہیں دے ستی تھی اس لئے میں اتنا بڑا قدم اٹھایا پلیز آپ سب مجھے بہت پڑ دے منہ ان سب کے سامنے ہاتھ جوٹے روتے ہوئے ہچکوں کے درمائے بولتی سب کے دلوں میں مجود ممولی سے بدگمانی بھی دور کر گئے تھی شاہزہ بیگم ان کو ہاتھ ہمتے ہوئے اس اپنے سینے سے لگا لیا تھا آلیہ بیگم کی اس کا کانہ سے لاتوے پاس آگ کھڑی ہوئی تھی بیٹا ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ تم اس وقت کیسی سیچویشن میں شکار تھی ہم میں سے کوئی بھی تم سے نڑاس نہیں ہے مگر میں ماں ہونے کے حسیت سے تمہیں یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ آگے چاہے زندگی میں کیسا بھی موڑ رہا ہے مشکل سے مشکل گھڑی کیوں نہ ہو اپنے شوڑ سے کبھی کچھ منت چھپانا مجھے کبھی بے اتبار منت کرنا تم آج کے واقعے کے بعد اتنا تو جان گئی ہوگی کہ حشام تھے اتنی بڑی بات چھپانا تمہیں کتنے بیٹنوں حطر سے دو چاہ کٹتا تھا مجھے امید ہے کہ اس واقعے سے سبق سیدھے تم آگے ایسی کوئی غلطی نہیں دراؤگی حشام تم سے بہت بیعہ کرتا ہے تمہیں بہت بروزہ کرتا ہے مگر اسے اتنی بڑی بات چھپا کر بغیر بتائے اتنا بڑا قدم اٹھا کر اگر تم نے اس کو بہت ہی تھیس پہنچائی ہے شایستہ بیگم کی بابا انہا نے سارو اٹھا کروں کی جانب دیکھا تھا مینہ حشام کو جان پر موجود نہ پا کر ہی اس کی ناراض کے سمجھ گیا تھی مگر شایستہ بیگم کی باتیں اسے مزید ندامت کی جانب دکھے لگے تھے وہ تو حشام پر اسے بھی زیادہ بروزہ کر دی تھی لیکن شاید اس نے اپنی اس حرکت سے حشام کو اس کے گھر والوں کے سمجھ نے بہت ہی چھل میندہ اور ہرٹ کر دیا تھا مینہ کو تو اس وقت بھی حشام کی اتنی فرادلی پر حیرت روڑ تھی کہ کوئی شیص اتنا اچھا کیسے ہوتا ہے کہ مینہ کی اتنی غلط حرکت کے باب جود بھی اسے اتنی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر لیا تھا مینہ کو تو لگ رہا تھا کہ اس حرکت کے بعد شاید اب کبھی مینہ کے شکر دیکھنا بھی پسند نہ کرے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدہ نہ کر دے مگر ہوت کو حشام کے کم نے پاکا اس کا دماغ سے بہت سارے ہندیچیں نکل چکے تھے کیا حشام مجھ سے زیادہ ناراض ہیں بہت غصے میں ہوں گے نا وہ شاہزہ بیگم اسے پیار کرتی مزید کچھ باتیں کر کے اس کا ارام کرنے کا کہتی آہلیہ بیگم کے ساتھ باہر نکل گئے تھی اب مینہ کے پاس صرف حشام کی قضاء سیر آئے گئے تھی اس لئے مینہ نے کم سے ہونٹوں پر عمراتی بات آہرم کار پوچھ لی تھی بہت زیادہ غصے میں تھے اتنے غصے میں ہم نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا مگن غصے میں ہونے کی بابجیو تو آپ کی بیوشی سے پرچانت تھے لیکن جیسے ہی ڈاپٹر نے بتایا کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں اور آپ کو کچھ دیمے ہوش آ جائے گا تو وہ کسی کام کو کہتے ہوئے فوراں گھر سے نکل گئے تھے شام بھائی بلا وجہ ناراض نہیں ہوتے لیکن اگر ناراض ہو جائیں تو ان کو مرانا بہت ہی مشکل ہے ریم شاہ مینہ کو نتفصیص سے جواب دیتی بھی بولتے ہو ساتھی مینہ کی پرشاندیں مزید اضافہ کر گئی تھی